کولکتا کے ایڈن گارڈنز میں بھارت پاک میچ سے پہلے صدی کے مہانائک امیداب بچے نے راشتگان گایا تھا میچ سے پہلے بگ بی کے راشتگان نے کھلاریوں سمیت پورے تیش میں جوش پھر دیا تھا لیکن لوگوں کا یہ جوش اس وقت ٹھیکہ پڑ گیا جب سوشل میڈیا پر یہ خبر آنے لگی کہ بگ بی نے راشتگان گانے کے لیے چار کرون کی موٹی رقم لی ہے اس خبر کے بعد کرکٹ جگت سے لے کر بولی ووڈ کے فینس تک نے اپنی ناراضگی ساہت کرنی شروع کر دی ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک افوا بھر تھی کیونکہ اس کا سچ خود بنگال کرکٹ ایسوسیشن کے اتھیکش سورپ گانگلوی نے کیا ایک پترکہ سے ہوئی باتچیت میں بنگال کرکٹ ایسوسیشن کے اتھیکش اور پور بھارتی کپتان سورپ گانگلوی نے بتایا کہ بچن نے اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لیے اتنا ہی نہیں گانگلوی نے یہ بھی کہا کہ بولی ووڈ کے اس مہان نائک نے اس پرسطورتی کے لیے اپنی فلائٹ بکنگ سے لے کر کوٹل آجی کے لیے بھی اپنی جیپ سے ہی خرچ کی ہیں جو لگ بک 30 لاکھ روپے ہوئے ہیں گانگلوی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بچپن سے پیسے کا لین لین بھی کیا لیکن وہ لینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوئے